آپ کی خاطر بنائے دو جہاں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطهركم تطهيرا سبحان اللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار بارگاہ سیدیا نام محبوب پروردگار احمد مجتبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام الکلام امام کے ملعظہ فرمائے ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے جس راہ چل گئے ہیں کھوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کھوچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسے کا کتینا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اسے کا کتینا تم نے تو چلتے فیرتے مردے جیلا دیئے ہیں تم نے تو چلتے فیرتے مردے جیلا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاء پہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریاء پہا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں میرے کریم سے گر پترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر پترہ کسی نے مانگا دریاء پہا دیئے ہیں دربے پہا دیئے ہیں دریاء پہا دیئے ہیں دربے پہا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اللہ مہ حسن رضا جب یہ نات لے کر اپنے استاز داگ دہلوی کے پاس گئے تو اس نے کیا لکھا مکتے میں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمتیں آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں جی سمتیں آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں دروشے پڑھے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موزد سامین اکرام عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دس روزہ ذکرِ شہداءِ کربلہ اپنے شان و بان کے ساتھ اب اپنی آخری منزلوں پر ہے اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو منقد کرنے والے اور اس میں حصہ لینے والے اور کسی اعتبار سے بھی قدمیں سخنیں درمیں جس اعتبار سے بھی لوگوں نے حصہ لیا اس مبارک مہینے کے برکت سے تمام کو اللہ عجرِ عظیم عطا فرمائے آمین آمین بے شک یہ وہ محفلے ہیں جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے بے شک کہ جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتِ خداوندی نازل ہوتی ہے نسبتوں کا بہت اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے مشہور مقولہ ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے نسبت ایک ایسی چیز ہے جو ایک ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے نسبت ایسی چیز ہے کہ وہ شے جسے انسان کسی کام کا نہیں سمجھ رہا ہے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے اسی شے کو جب کسی معزس چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے نسبتوں کا معاملہ ہر ایک آدمی پہچانتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ خانے خدا میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کی بھی صفائی ہوتی ہے آپ کے گھر کی بھی صفائی ہوتی ہے آپ کے گھر سے بھی کورا کچھرہ نکلتا ہے مسجد سے بھی گردو گوبار کورا کچھرہ وغیرہ نکلتا ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر سے کچھرہ نکلا گوبار نکلا آپ اسے کسی بھی کورے دان میں ڈال دیجئے کسی بھی گندی جگہ پر ڈال دیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسجد سے اگر وہی گردو گوبار نکلا مسجد سے کچھرہ نکلا تو اسے ایسی جگہ ڈالنے سے پرہیز کیا جائے جہاں پر لوگوں کے قدم بھی پڑھتے ہوں یہ اہمیت ہے حالانکہ گردو گوبار یہ مسجد میں پیدا نہیں ہوتا ہے جس طرح راستے پر گاڑی چل رہی ہے لوگ چل رہے ہیں جس طرح گردو گوبار آپ کے گھر میں جا رہا ہے وہ ایسی گردو گوبار مسجد میں بھی آ رہا ہے وہی گردو گوبار جب روڈ پر تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن جب وہی گردو گوبار مسجد میں آ گیا تو مسجد کے کوڑے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے نجاست کی جگہ پھیکا نہ جائے تو گوبار اور کچھرہ یہ ایک چیز ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں لیکن جب اس کو نسبت ہو گئی ایک عظیم شہ سے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی تو نسبتوں کا بہت معاملہ ہوتا ہے حضرت امام حسین رتی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی ابن ابی طالب کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم نے ایک بار صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں حضور کا وضو بنا کر دکھانا دوں کہ حضور کس طرح وضو فرماتے تھے صحابہ اکرام نے عرض کی امیر المومنین بے شک آپ بتائیے حضور کس طرح وضو فرماتے تھے تو حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم نے ایک برطن میں لوٹے میں پانی منگایا اور جو وضو کا سنت طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کیا کلی کیا ناک میں پانی ڈالا چہرے پہ پانی ڈالا اس کے بعد جب وضو سے فارغ ہو گئے تو برطن میں تھوڑا سا پانی وضو کا بچ گیا حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم کھڑے ہو گئے اور برطن کا پانی اپنے موں سے لگایا کھڑے کھڑے پینے لگے حضرت امام حسین دیکھنے لگے تعجب کرنے لگے حضرت علی جب دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تم تعجب کرتے ہو گئے کہ لوگ اگر کھڑے بھی ہیں تو پانی پیتے ٹیم بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے والد بیٹھے تھے پانی پینے کے لئے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں کہ سن لو میں نے یہ اپنے سے کچھ نہیں کیا ہے میں نے وہی کیا ہے جیسے میں نے تمہارے نانا سرور انبیاء کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے انہیں دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد اسی برطن میں جو پانی بج گیا آپ نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا تو آپ دیکھئے وہی پانی ہے جو ٹنگی میں ہے وہی پانی ہے جو آپ کے لوٹے میں ہے سب کو بیٹھ کے پینے کا حکم ہے اس کی کوئی الگ خصوصیت نہیں ہے لیکن اسی ایک پانی کے بچے ہوئے پانی کو جب وضو سے نسبت ہو گئی تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے اسی وجہ سے علامہ شامی نے رد المحتار میں ذکر فرمایا ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو وہ ستر بیماریوں سے شفا ہے اور کھڑے ہو کر کیوں پیا جاتا ہے کھڑے ہو کر اسی لئے پیا جاتا ہے کہ جب آدمی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو بہت جلدی پورے جسم میں پھیلتا ہے اور یہ پانی شفا والا پانی ہے جتنی جلدی جسم میں پہنچے اتنا ہی اچھا ہے تو یہ نسبتوں کا معاملہ ہے کہ ایک عام چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب اس کو کسی عظیم شہ سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے تو جب ایک عام چیز کا یہ معاملہ ہے تو جو پہلے ہی سے باعظمت ہو جو پہلے ہی سے کرامت والا ہو جو پہلے سے ہی عزت والا ہو جو پہلے سے ہی بہت بڑی فضیلت والا ہو اگر اسے کسی اور فضیلت والے سے نسبت ہو جائے تو اس کی شان کیا بلند ہوگی آج جس کو فضیلت ملی ہے سب رسول اکرم کے صدقے میں ملی ہے تو آپ غور کیجئے جو نسل حضور اکرم سے چلی ہے جو گھرانہ حضور اکرم کا گھرانہ ہے جو پہلے ہی سے باعظت ہے سرور انبیاء کے عزمت میں اس کی عزت میں کتنے چار چان لگ گئے ہیں سبحان اللہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام گھرانوں پر فضیلت اتافی فرمائی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیت کے بارے میں قرآن پاک میں کئی آیاتیں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَعَاكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے محبوب کے گھر والے اے نبی کے گھر والے تمہیں خوب خوب پاک اور ستھرا کر دیں تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے فرمایا اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والے تمہیں اللہ خوب پاک اور ستھرا کرنا چاہتا ہے تم عام گھرانوں کی طرح نہیں ہو تم دنیاوی گندگی سے بھی پاک ہو گناہوں کی گندگی سے بھی پاک ہو یہ حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان ہے اب اہلِ بیعت یہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں مراد کتنے لوگ ہیں جمہور علماء کا مذہب یہ یہ کہ اہلِ بیعت میں ازواجِ متحرات اور پنجتنِ پاک دونوں داخل ہیں حضور کی ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیعت میں داخل ہیں اور پنجتنِ پاک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی، حضرتِ فاطمہ، حضرتِ امامِ حسن، حضرتِ امامِ حسین یہ بھی اہلِ بیعت میں داخل ہیں لیکن مشہور و معروف عرف میں جب اہلِ بیعت کہا جاتا ہے تو وہ چار ہی کو سمجھا جاتا ہے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین تو یہ اہل بیت ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تو جب اللہ جسے پاک کرنا چاہے تو کیا وہ دنیا میں کسی گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے کیا آخرت میں وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیوی ہیں آپ کہ حضور اکرم کی جتنی بھی بیویاں ہیں حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ کسی اور کی نکاح میں تھی وہاں سے وفات کے بعد یا طلاق کے بعد حضور کے نکاح میں آئی لیکن جب تک وہ عورتیں کسی اور کی نکاح میں تھی ان کی وہ اہمیت نہیں تھی ان کی وہ فضیلت نہیں تھی وہی عورتیں جب حضور کے نکاح میں آگئے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی تمہارے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور ان کی بیویاں تمہاری مائے ہیں تو یہ ہے شان ازواج متحرات کے کہ ازواج متحرات جتنے ہیں یہ سب تمام مسلمانوں کی مائے ہیں اسی وجہ سے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے نعرہ تکبیر تمام مسلمانوں کی مائے حضراتِ گرامیوکار دیکھیں ہمارے ایک اور خطیب میں اضافہ ہوا ہے جو پہار سرکارِ غریب نواز کے راجستان کے علاقے سے جن کی آمد ہوئی ہے الحمدللہ حضرت تشریف الار نعرہ تکبیر آئی نعرہ رسالت تو حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات یہ امہات المومنین ہے تمام مسلمانوں کی مائے ہیں اسی وجہ سے جب تک وہ رسولِ اکرم کے نکاح میں نہیں تھی تب تک کسی اور کے نکاح میں رہنے سے جب انہیں طلاق ہوئی یا ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں لیکن جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آگئیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے امہات المومنین تمام مومنین کی مائے ہیں لیکن ایک شخص کے بارے میں آیا ہے وہ ہے یزید پلید جس نے مازاللہ حضرتِ عائشہ صدیقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا مازاللہ تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحارات میں دیکھی ہے نسبتوں کا معاملہ کہ رسولِ اکرم سے جب نسبت ہو گئی تو ان کی کیا شان ہو گئی اور حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں کہ جتنی بیویاں تھی سب کسی سے نکاح کے بعد حضور کے عقد میں آئی حضرتِ عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ وہ امہات المومنین میں سے ہیں کہ حضور کے علاوہ آپ کا عقد کسی سے نہیں ہوا یہ حضرتِ عائشہ صدیقہ ہے تو بے شک وہ بھی پاک ہیں تمام گناہوں سے دنیاوی نجاست سے بھی پاک ہیں اخروی نجاست سے بھی پاک ہیں تو اب اگر کوئی ان پر تحمت لگائے تو اس کا عقیدہ تو نجیس ہو سکتا ہے اس کا خاندان تو نجیس ہو سکتا ہے لیکن امہات المومنین کے دامن پر کوئی داغ نہیں لگ سکتا ہے اس لئے کہ اللہ نے فرما دیا اللہ چاہتا ہے اہلِ بیت تمہیں خوب پاک اور سترا کر دے تو یہ اہلِ بیت رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِلَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلِي الْقَاذِبِينَ کہے محبوب یہ جو تم سے جھگڑا کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اور سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ آؤ تم اور ہم آتے ہیں تم لاؤ اپنے بچوں کو ہم لاتے ہیں اپنے بچوں کو تم لاؤ اپنی عورتوں کو ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو پھر مباحلہ کرتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لانت ڈالتے ہیں تو یہ مباحلے کی آیت ہے کہ مباحلہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ جب دلیلوں سے کوئی نہیں مان رہا ہے تو ایک دوسری کی اوپر بددعا کرتے تھے کچھ صورتیں تھیں اس کی مباحلے کی وہ ہوتا تھا کہ ایک دوسری کو پر بددعا کرتے تھے جو ناحق رہتا تھا اس پر عذاب نازل ہوتا تو یہ مباحلے کی آیت کیسے نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا جو عیسائی تھے وہ آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ شروع کر دیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں تو ان لوگوں نے کہا عجیب حال ہے کیا کوئی باپ کے بھی بیٹا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے والدہ حضرت مریم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی بغیر باپ کے بھی بیٹا ہوتا ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ یہ خدا کے بیٹے ہیں ماذا اللہ خدا کے بیٹے ہیں اس لئے کہ بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہوتا تو باپ ماذا اللہ خدا ہے تو اس طریقے کہ انہوں نے باتیں کی تو رسول اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا تو تم بغیر باپ کی بات کرتے ہو اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر ماں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے کیا حضرت آدم کو بغیر ماں وہ بغیر باپ کے اللہ نے نہیں پیدا فرمایا حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا وہاں جنت میں آپ رہے کیا آپ کے کوئی ماں تھی کوئی آپ کے کوئی باپ تھے اللہ کی قدرت سے کچھ باہت تھوڑی ہے کچھ نہیں تھا تب اللہ نے چاہا جس کو جیسا چاہا پیدا فرما دیا جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں بغیر باپ کے ہم نے انہیں پیدا کیا تو بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں ان کا باپ جو ہے کوئی نہیں ہے بلکہ وہ مریم کے شکم سے پیدا ہوئے اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کی لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجتیں کر رہے ہیں تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَّقَ فِيهِ بِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِلَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو آؤ تم بھی میدان میں ہم بھی آتے ہیں میدان میں تم اپنے بچے کو لاؤ میدان میں ہم اپنے بچے کو لاتے ہیں میدان میں تم اپنی عورتوں کو لاؤ میدان میں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں میدان میں اور ایک دوسرے پر دعا کرتے ہیں مباحلہ کرتے ہیں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی تو اب آیت مباحلہ نازل ہوئی رسول اکرم نے حکم دیا ٹھیک ہے اگر تمہارا معاملہ اور عقیدہ سیئے تو آؤ میدان میں مباحلہ کرتے ہیں اب یہ دوڑے ہوئے پہنچے اپنے سب سے بڑے پادری عاقب کے پاس جس کو یہ عبد مسیح کہتے تھے اس کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہے حضور نے مباحلے کا چیلنج دے دیا ہے عبد مسیح کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ وہ آخری نبی ہیں تمہیں معلوم ہے وہ آخری نبی ہیں سچے رسول ہیں ان سے مباحلہ کروگے حلاقوں برباد ہو جاؤگے اگر اپنی عیسائیت باقی رکھنا ہے تو چپ چاپ انہیں جو کر رہے کرنے دو یہاں سے نکل لو مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباحلے سے انکار کے لئے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں رسول اکرم مباحلے کی تیاری فرما رہے ہیں مباحلے کے تیاری کے ساتھ آپ میدان کی طرف نکل رہے ہیں اور اس شان سے نکل رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے مبارک کاندھے پر حضرت امام حسن ہے آپ کے مبارک ہاتھوں میں حضرت امام حسین کا ہاتھ ہے حضرت علی اور فاطمہ آپ کے پیچھے ہیں اس شان کے ساتھ میدان میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں جب دعا کروں گا تم آمین کہنا جب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا جب عبد مسیح ان مقدس ہستیوں کو دیکھتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو پکار کر کرتا ہے کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر وہ اللہ سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹلنے کی دعا کر دے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ٹال دے یہ مبارک چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ تم صرف مباحلے کی بات کرتے وہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر وہ اللہ سے دعا کر دیں تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ٹال دے اس سے مباحلہ مت کرو رسول اکرم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جزیہ دینے کے لئے راضی ہیں مباحلہ آپ سے نہیں کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج یہ مجھ سے مباحلہ کر لیتے تو تمام کے تمام لوگوں کی صورت بندروں اور مازاللہ کھنزیر جیسی ہو جاتی اور اہلِ نجران کے جنگلوں میں بھی آگ لگ جاتی ایک سال کے اندر پوری دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان مڈیا تھا یہ ہے اہلِ بیعت کی شان کہ رسول اکرم نے جب کہا تم لاو اپنے گھر والے کو میں لاتا ہوں اپنے گھر والوں کو تو اپنے گھر والوں میں کس کو لایا امامِ حسن کو لے کر آیا امامِ حسین کو لے کر آئے حضرتِ فاطمہ کو لے کر آئے حضرتِ علی کو لے کر آئے اللہمہ حسن رضا فرماتے ہیں باغِ جنت کے ہیں بہرِ مدحخانِ اہلِ بیعت تم کہو مزدہ نار کا ہو دشمنانِ اہلِ بیعت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدروانے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ بیعت اور بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیعت یہ حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیا فضیلت عطا فرمائی کہ اگر وہ دعا نہ کریں صرف آمین کہ دے تو اللہ پہاڑوں کو ٹال دے تو یہ آیتِ کریمہ سے اہلِ بیعتِ اتھار کی عظمت پتہ چلتی ہے دوسری آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّدَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے میرے قرابتداروں سے محبت کرتے رہنا یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ رسولِ اکرم سے اللہ نے کہا آپ اعلان فرما دو کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی میں نے تمہیں اسلام کی دولت دی میں نے تمہیں قرآن دیا میں نے تمہیں تمام نعمتیں دی تم کفر کے نرگے میں تھے میں نے اسلام کی روشنی عطا فرمائی لیکن میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کہ مجھے کوئی پیسہ دو مجھے کوئی جائدات دو مجھے کوئی مال و دولت دو میں تم سے یہ سب نہیں مانگتا اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہلِ بائیس سے محبت کرتے رہنا میرے قرابتداروں سے محبت کرتے رہنا اس کے بارے میں حضور صدر اللہ فازل نے تحریر فرمایا کہ اہلِ مدینہ جمع ہوئے ایک جگہ اور آپس میں میٹنگ کی کہ رسولِ اکرم کے اخراجات زیادہ ہیں اور مال و دولت تو لے کر آئے نہیں تو کیوں نہ آپس میں کچھ جمع کر کر حضور کے بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ ان کا کام چلے آپس میں مال و دولت پیش جو ہے چندہ کر کے جمع کر کے کسی طرح حضور کی بارگاہ میں جب لے گئے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا اس لیے کہ آپ نے تو غربت کو پسند فرمایا ورنہ آپ کی تو شان یہ ہے کہ رشاد فرماتے ہیں میں چاہوں تو سونے اور جو ہے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں یہ رسولِ اکرم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو انہیں بہت عظیم جو ہے دولت عطا فرمائی اور ان کی شان تو یہ عالی حضرت فرماتے ہیں خالی کے مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں اور خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں یہ عالی حضرت فرماتے ہیں اور اللہ محسن رضا کیا فرماتے ہیں ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملاو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلاو تو یہ ان کی شان ہے تو وہ اس پر تم سے کوئی مال و دولت طلب کرنے نہیں آئے آپ نے منع فرما دیا لیکن علامہ جلال الدین سویتی آل رحمت و رزوان نے در منصور میں اس کی شان نزول تحریر فرمائی کہ ایک بار مہاجر اور انصار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ بحثیں ہوئی جس سے معلوم پڑھ رہا تھا کہ مہاجر یا تو احسان جت لائے ماذا اللہ یا یہ کہ وہ اپنے اوپر جو احسان کیا گیا ہے اس کا کچھ معاذہ دینا چاہتے ہیں اس طرح کا کچھ شبہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو آپ مجمع میں تشریف لائے جہاں مہاجر و انصار سب بیٹھے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اے گروہ انصار کیا تم کفر کے دلدل میں فسے نہیں تھے میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو سب انصار سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بے شک آپ نے سچ کہا اب رسول اکرم کہتے ہیں کہ تم اس کا جواب دو تم بھی پلٹ کر مجھ کو جواب دو وہ کہتے ہیں ہاں رسول اللہ ہم کیا جواب دے ہم تو آپ کے غلام ہیں رسول اکرم کہتے ہیں تم بھی پلٹ کر جواب دو کہ آپ کو مکہ والوں نے جگہ نہیں دی ہم مدینے والوں نے آپ کو جگہ دی مکہ والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا مدینے والوں نے آپ کا ساتھ دیا مکہ والوں نے آپ کو جو ہے تصدیق نہیں کی مدینے والوں نے تصدیق کی رسول اکرم فرماتے جا رہے ہیں انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جلال دیکھتے ہیں تو گھٹنے کے بل رسول اکرم کے بارگاہ میں بیڑھ جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ ملا ہے سب آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے مالنا وما بین ایدینا للہ ورسول ہی جو مال بھی پاس میں ہے جو مال و دولت بھی پاس میں ہے سب اللہ و رسول ہی کا ہے تو سب تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کا ساتھ دیا جو کچھ ہم نے کیا ہے جو کچھ ہمارے مال ہیں مالنا وما فی ایدینا جو مال ہے جو ہمارے قبضے میں ہیں للہ و رسول ہی سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے سب آپ ہی کا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں سن لو مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ جب تک رہنا میرے اہلِ بیت سے محبت کرتے رہنا تو یہ اہلِ بیتِ ادھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان ہے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے اترتی و اہلِ بیتی و اہلِ بیتی ایک ہے اللہ کا کلام اور ایک ہے میری اترت اہلِ بیت کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک میری اہلِ بیت اور ایک کتاب اللہ مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمرا نہیں ہوگے دوسری جگہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے اہلِ بیت سے محبت فرمائے وہ کامل مومن ہیں تو یہ اہلِ بیت کی شان ہے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غلاف ایک کعبہ پکڑ کر کہہ سکتا ہوں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال مسلو سفینت نو حضرت نو علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے فَمَنْ رَقِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا حَلَقَا کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو سوار نہیں وہ حلاق ہو گیا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی طرح ہے آپ کو معلوم ہے حضرت نو علیہ السلام نے تقریباً ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی گنتی کے لوگ ایمان لائے گنتی کے لوگ ایمان لائے آخر میں آپ نے جو ہے انہیں عذاب سے ڈرائیا اور اللہ نے اپنا عام عذاب بھیجا اور اس طریقے سے توفہ نے نو آیا اس طریقے سے جو ہے کہ آسمان سے بھی پانی گر رہا ہے زمین سے بھی اُبل رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کو پہلے ہی اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک کشتی بنا لو اور اپنے ماننے والوں کو اس میں چڑھا لو ہر جانور کے ایک جوڑے کو چڑھا لو کشتی اس وقت لوگوں نے دیکھی بھی نہیں تھی جب حضرت نو علیہ السلام بنا رہے تھے تو کفار وہاں سے گزرتے تھے آپ کا مزاق اڑاتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لیا ہر جانور کے ایک جوڑے کو سوار کر لیا اس لئے کہ اب تو سب ہلاک ہونے والا تھا جو جانور بچیں گے انہیں کی نسلیں چلیں گے آپ کا ایک بیٹا تھا جو وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا اس لئے کہ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا اب حضرت نو علیہ السلام نے اس سے کہا کشتی پہ سوار ہو جاؤ کہتا ہے نہیں میں نہیں سوار ہوں گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا بہت بڑا توفان اور سہلاب آنے والا کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جب توفان آیا سہلاب آیا سب کو ایک دم نست و نابوت کر دیا قرآن فرماتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے کہا ربی ان ابنی من اہلی اے میرے رب یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تیری اولاد نہیں ہے تیرا بیٹا نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے نزدیک نصب اور خون کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے ہمارے نزدیک ایمان کا رشتہ دیکھا جاتا ہے ایمان کا رشتہ سلامت ہے تو تم ہمارے بھائی بھی ہو باپ بھی ہو بیٹے بھی ہو ایمان کا رشتہ سلامت نہیں ہے تو نصب کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتا ہے بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار سبحان اللہ تو فرماتا ہے پروردگار اے نوح انہو لئیس من اہلی کیے تیری اہل سے نہیں ہے یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا یہ ہے مسئلہ کے عالی حضرت کہ نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دے اس لئے کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں ہمیں اور آپ سے جو نسبت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ایک شہر کے ہیں ایک ملک کے ہیں ہماری اور آپ کی نسبت محمد الرسول اللہ کے وجہ سے ہے جب تک یہ رشتہ مضبوط ہے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو یہ شان ہونا چاہیے تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو لوگ سوار ہوئے وہی بچے تو رسول اکرم فرماتے ہیں میرے اہلِ بیعت کی مثال نوح کے کشتی کیسے طرح ہے من رکیبہا نجا جو سوار ہو گیا وہ نجات پایا من تخلف حلقہ جو سوار نہیں ہو پایا حلاق ہو گیا تو آپ نے کشتی کا اہلِ بیعت کو اور صحابہ کے بارے میں کیا کہا ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبئیہم اختدائتم اختدائتم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی پیروی کرو گے جو ہے رہیاب ہو جاؤ گے اور آپ جانتے ہیں پہلے کے زمانے میں ایرو پلین اور یہ روڈ پہ چلنے والی گاڑیاں اس سے لوگ اتنا سفر نہیں کرتے تھے لمبے لمبے سفر جو ہے دریاؤں میں کیے جاتے تھے کشتیوں میں کیے جاتے تھے اور کشتیوں میں جو راستے ملتے تھے پتہ لگانا رہتا تھا کدھر جانا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے راستے تیہ ہوتے تھے تو اہلِ بیعت یہ نجات کی کشتی ہیں اور نجات جو اس کشتی میں بیٹھ کر آپ ساحل تک پہنچیں گے وہ ستاروں کے ذریعے سے پہنچیں گے اگر کشتی نہیں ہے تو صرف ستارہ دیکھتے دیکھتے سمندر پار نہیں کر سکتے ڈوب جاؤ گے اور اگر کشتی بھی ہے ستارے نہیں ہیں تب بھی ساحل تک نہیں پہنچ پاؤ گے کشتی بھی ضروری ہے اور کیا ہے وہ ستارے بھی ضروری ہیں بے شک اسی وجہ سے امام فخر الدین رازی اہلِ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہلِ سنت والجماعت بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کی کشتی پر بھی سوار ہیں اور صحابہ کی ستاروں کا بھی اس سے مدد لے رہے ہیں تو بے شک کل قیامِ کل میدانِ محشر میں ہماری کشتی نجات کو پہنچ جائے بے شک اس لئے کہ ہم اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں ہم خارجی نہیں ہیں جو ماذا اللہ صحابہ کو برا بھلا کہیں حضرتِ علی کو ماذا اللہ برا بھلا کہیں ہم خارجی نہیں ہیں خارجی تو وہ ہیں ماذا اللہ جو آج بھی ان کی اولاد باقی ہے جو کہتی ہے زید عبیر المومنین ہے اور امامِ حسین ماذا اللہ ناحق پہ تھے رابضی بھی نہیں ہے کہ علی کی محبت میں اہلِ بیعت کی محبت میں حضرتِ معاویہ کو ماذا اللہ گالی دیں دوسرے صحابہ کو گالی دیں حضرتِ عائشہ پہ دھومت لگائے نہیں ہم اس کشتی پر بھی سوار ہیں ان ستاروں سے بھی مدد لے رہے ہیں ہم اہلِ سنت والجماعت ہیں جس کے بارے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ناؤرِ تکبیر ناؤرِ رسالت عظمتِ صحابہ فضائلِ اہلِ بیعت سبحان اللہ تو یہ ہے اہلِ بیعت کی شان جب ان کو لے کر چلو گے تو انشاءاللہ آپ کے زندگی کی کشتی ہدایت کو پہنچ جائے گی ہدایت جو ہے نجات کے ساحل پر پہنچ جائے گی نجات سے لگ جائے گی اور آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے انہی اہلِ بیعتِ اتھار میں حضرتِ فاطمہ بھی ہے انہی میں حضرتِ امامِ حسن بھی ہیں حضرتِ امامِ حسین بھی ہیں کل کی تقریر میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ کس طرح حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کے بعد حضرتِ امامِ حسن مسندِ خلافت پر بیٹھے اور چھے مہینہ آپ نے خلافت کی اس کے بعد جب آپ نے دیکھا حضرتِ امیرِ معویہ کا لشکر اور ادھر حضرتِ امامِ حسن کا لشکر آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان تلوارے چلیں گی تو کھون کس کا بہے گا آپ نے کہا بلاؤ امیرِ معویہ کو اب جنگ نہیں ہوگی سلح ہوگی اور آپ نے چند شرطوں کے ساتھ حضرتِ امیرِ معویہ کو کہ میرے بعد کی جو خلافت ہے میں آپ کو عطا فرماتا تو حضرتِ امامِ حسن نے حضرتِ امیرِ معویہ کی خلافت قبول فرمائی اور سلح فرمائی تو جب باپ نے سلح فرمائی تو اولاد کو اعتراض کا کیا حق ہوتا ہے جو اصلی سید ہوں گے بے شک وہ امامِ حسن کی نقصے قدم پر ہوں گے تو حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ علی لے کر آئے کہ آپ ان کا نام رکھ دیجئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام رکھنا چاہا تو وحی ہوئی کہ اے محبوب اس کا نام وہ رکھو جو حارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور وہ کیا تھا شبر جس کا عربی میں معنی ہوتا ہے حسن تو حضرتِ رسولِ اکرم نے آپ کا نام حسن رکھ دیا یہ حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت کہ حالتِ نماز میں رسولِ اکرم ہوتے حضرتِ امامِ حسن پشت پر سوار ہو جاتے اور کبھی کبھی جو ہے آپ رکو میں رہتے وہ اوپر چڑھنے لگتے کبھی سجدے میں جاتے اوپر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ جب حالتِ قیام میں ہوتے تو دونوں پیر کے بیچ سے نکلتے یہاں تک کہ صحابی رسول فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حالتِ قیام میں جو پیر تھوڑا سا فیلا دیتے تاکہ حضرتِ امامِ حسن آرام سے نیچے سے نکل جائے یہ حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہلِ بیتِ ادھار کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بار آپ ممبر پہ بیٹھے تھے حضرتِ امامِ حسن آپ کے بگل میں تھے ایک بار امامِ حسن کو دیکھتے ایک بار صحابہ کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابنی حادہ سیدن میرا یہ بیٹا سردار ہے لعل اللہ این یسلح بھی کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک اس کے ذریعے سے صلح فرمائے گا بَيْنَ فِيَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ دو مسلمانوں کے بڑے گروہ کے درمیان رسول اکرم نے کیا فرمایا آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کے ذریعے سے دو مسلمانی بڑے گروہ کے درمیان صلح پیدا فرما لے گا تو وہی ہوا حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ نے صلح فرمائی جس کی رسول اکرم نے بشارت دی تھی اور دونوں کو اس مسلمان کہا فِيَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدت مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام کے آپس کے جو مشاجرات ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کے زیادہ تفصیل میں جانے میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے اسی لئے حضور صدر الشریعہ علی رحمہ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے باہمی جو معاملات ہیں اس میں پڑھنا حرام حرام سخت حرام ہے ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں رسول اکرم کے گلام ہیں اور دونوں رسول اکرم کی قدموں پر اپنے جانوں کو قربان کرنے والے ہیں تو بے شک جتنے صحابہ ہیں سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا اور یہ بھی فرما دیا ہمیں معلوم ہے جو تم کرنے والے ہو ہمیں معلوم ہے جنگ جمل ہوگی ہمیں معلوم ہے جنگ سفین ہوگی یہ تمام ہوگا ہم نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا تو یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے بارگاہ میں بادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہلِ بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل عزم بیواتلے